کوئی کمی نہیں صرف آپ کے سیکھنے کی کمی ہے اگر آپ نے تحریک تسکین اور تحلیل کو سمجھ لیا تحریک اگر آپ کی سمجھ میں آگئی تو آپ کو تسکین بھی سمجھ میں آئی اور اگر آپ نے تسکین کو مکمل سمجھ لیا تو تحلیل بھی آپ کی سمجھ میں آئے گی حضرت صاحب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا تحریک کے سبب یا تسکین کے سبب یا تحلیل کے سبب بس قسام ہو گیا میں ایک پروگرام میں شامل تھا تو وہاں بات چلی کینسر ہی تو تمام جتنے بھی لیکچر دینے والے جتنے بھی اپنے جو مضامین دے کر آئے ان میں انہوں نے ثابت کیا کہ کینسر جو ہے وہ ازلاتی ہوتا ہے فلاں بابا جی نے لکھ دیا فلاں کبے والے جبے والے ہیں لکھ دیا فلاں کسی ایسے نے جو کہتا ہے کہ میں ثابت صاحب کا شغیرد بھی ہوں یعنی دعوے اپنی جگہ قانون اپنی جگہ تو وہاں یہ بات ہوئی کہ کینسر ہے ایزلاتی تو جب میری باری آئی میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہم تمام جتنے بھی طب کے خدمت کروانے لوگ ہیں ان کو سلام کرتے ہیں ان کی حزت کرتے ہیں لیکن آئیے ہم قانون کی طرف آئیں میں نے کہا کہ ثابت صاحب نے ثابت صاحب نے قانون طب کو اپنے پاس سے نہیں انہوں نے فطرت کو اور سائنس کو سمجھتے ہوئے ایک رسہ متحقین کیا ہے میں نے کہا ثابت صاحب نے کہا کہ یا مرض تحریک کے سبب یا مرض تسکین کے سبب یا تحلیل کے سبب اگر کینسر پہلی بات ہو یہ ہے کہ یہ میرے طب کا لفظ نہیں جہاں زہر پیدا ہو گیا وہ اس حضر کو کھانا شروع کرے گا تو وہاں سمجھ لیں کہ اس کو جو نام مردی دے لیں پہلے اس کو گھمیر کہتے تھے پھر کینسر کہنا شروع کر دیا سرطان کہنا شروع کر دیا تو میری بزارش یہ ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ اگر یہ تحریک کی مرد ہے تب بھی چھ جگہ تحریک ہے چھے کینسر ہونے چاہیے اگر تسکین کے سبب ہے تو چھے جگہ تسکین ہے چھے کینسر ہونے چاہیے اور اگر تحلیل کا مرد ہے تو پھر بھی چھے جگہ ہونے چاہیے تو وہ بنی ہوئی جو امارت تھی دو تین گھنٹوں کے اندر بڑی مینا سے بنائی جائی تھی وہ ایک پانچ سات منڈوں کے اندر دھیر ہوئے جی آپ ایسا نہ کریں آپ کانون کو سمجھیں ٹپ کو سمجھیں میں پھر کہہ رہا ہوں چھے نبضے میں نے آپ کو پڑھانی ہے بتانی ہے لیکن ایک نبض پہ چھے اتوار کو آپ سمجھ لیں جی ایک نبض پہ چھے اتوار کو سمجھ لیں چھے درجوں کو سمجھ لیں چھے سسٹم کو سمجھ لیں انشاءاللہ آپ کو کہیں نکامی نہیں ہوئی اب میری گزارشی ہے کیسے سمجھ لیں اس کے لیے آپ کو کتاب کی بھی ضرورت ہے اور سہدے کتاب کی بھی ضرورت ہے مدارس کی کتابیں بزار میں موجود ہیں لیکن استادوں کے پاس پڑھنے سے ہی وہ کتابیں علم دیتی ہیں اور ان کو مکمل کرتی ہیں تو آپ مہانہ پروگرام بھی اور اس کے علاوہ وقتن فوقتن میرے مطب میں آپ آئیں میں نے ایک اپنا اصول بنائے ہوئے ہیں کہ میں اپنی پرچی پر کوئی ایسا لفظ نہیں لکھتا جس میں کہ کسے طبیب کو سمجھ رہا ہے اگر کسی کی ازلاتی نبد ہے تو میں نے ازلاتی نبد بھی لکھنی ہے اور اس کے درجے کے مطابق اس کی علامت بھی لکھنی ہے اور اگر یہ دونوں باتیں طبیب کی سمجھ میں آ جاتی ہیں پھر میں نے اسی درجے کی دوائی لکھ دی ہے اس میں بھی میں نے کوئی ابحام نہیں لکھتا غدی ازلاتی ہے ملین ہے مرسل ہے اکسیر ہے شدید ہے وہ میں بالکل کے لئے لکھتا ہوں اس میں فیادہ کیا ہے فیادہ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی مجھ سے زیادہ طب کو جاننے والا میری پرچی کو پڑے اور وہ دیکھے کہ میں نے یہ نبد لکھی ہے یہ میں نے علامت لکھی ہے کیا یہ علامت اس درجے کے مطابق ہے اگر مجھ سے کہیں گھتی ہو گئی ہے تو میری اصلاح کرے گا مجھے فون کرے گا کہ آپ نے نبد کیا لکھی ہے علامت کیا لکھی ہے دوائی آپ نے کیا لکھی ہے اور اگر کسی طالب علم نے میرے اس پرچی سے کوئی سبق سیکھ لیا تو وہ بھی میرے لئے نفع بخش ہے تو آپ طب کو یعنی جس انداز میں سیکھنا بنتا ہے بنے حضر صحابر ملتانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طب کے چار دروازے ہیں چار مدارج ہیں چار سویڑییں ہیں چار منزلیں ہیں سب سے پہلے طبع علمی علم اصل کریں اس کے بعد طبع عملی یا نظری اس علم کو ہوتے ہوئے دیکھیں دو سیڑھییں چاننے کے بعد تیسری سیڑھی آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ اقتصابی آپ پھر خود کریں جب تک آپ نے دو سیڑھییں نہیں چڑ لینی آپ اقتصابی نہ کریں جب آپ تین سیڑھییں مکمل کریں گے تو پھر آپ کو ایک چیز آپ کی اس محنت کے بدلے میں ایک اور چیز نصیب ہوگی جس کو ہم علم وحبی کہتے ہیں کہ آپ جب سوچیں گے تو اللہ کی طرف سے آپ کو رہنمائی ملے گی اب آپ نے مرض بھی علامت بھی مدارج مرض بھی مدارج ادویہ بھی چھے سبق ہیں چار سال نہیں اور چھے نبضوں کو چھے دردوں کو سمجھنے کے لیے ایک ہی نبض کے مدارج کو سمجھ لیا جائے جیسے میں عرض کر رہا ہوں ایک نبض کو آپ مکمل طور پر سمجھیں تو آپ کو وہ چھے سسٹم ہر جگہ فٹ کرنے میں آسانی آ جائے گی اتنا سا مختصر طب کا سفر اگر آپ کر لیں تو آپ بہت سارے لوگوں کی دعائیں سمجھیں گے بہت سارے لوگوں کے دکھوں کا مدابہ کریں گے اور یہ ڈھگمگاتی کشتی ٹیب کی اس کو دوبارہ آپ یوں سمجھ لیں کارامد بنائیں گے اس کو کنارے تک لے جائیں گے اور اگر ان میں آپ نے کمی کی تو پھر یوں سمجھ لیں اگر آپ نے پہلی سیڑھی نہیں چڑھی تو تین سیڑھیوں کی توقع نہ رکھیں پہلی دوسری پھر تیسری میں نے وہ شیروں میں کہا ہے فن سکھلے نبد شناسیدہ فن شناسیدہ تے بیڑا چکلے فرد شناسیدہ جب تک آپ نے نبد نہیں سیکھنی آپ فرد شناسی کا بیڑا نہیں اٹھا سکتے پہلے یہ پھر میں نے لکھا ہے خوب پرلے امورے پیبیانوں اے سبک نوکھا اولڈا ہے راج لبلے اسباب ممرضانوں ادنیا وچھ قرآن آیاتا نے کہ تیبی جنالی ریا کیا بات آنے عزیزان محترم اب وہ دور گزر گیا اب وہ بات گزر گئی شعور والے لوگ پیدا ہو چکے ہیں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک مریض آیا حکیم صاحب نے نبض دیکھی تو حکیم صاحب کہتے ہیں کہ آپ کے دائیں کندے میں درد ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں ہوتا تو حکیم صاحب کہتے ہیں ہونا میں نہیں چاہیے اب وہ دور گزر گیا ہاں ہاں جی آپ الحمدللہ آپ کے سامنے تب کا ایک سفر سامنے ہے آپ اس کو مکمل کریں اور آپ سیکھیں انشاءاللہ والعزیز آپ کی زندگی کا ہر لمحہ خورت ہو جائے گا بما علیہ جی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ قانون طب کے مطابق ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے